دوستو کانڈم جتنا تھن ہوگا آپ کا انٹیمیٹ ٹائم اتنا ہی انجائیول بن جائے گا ویسے تو لگ بگ سبھی کانڈم سے ہی کافی پتلے ہوتے ہیں تھن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کمپنیاں سب سے پتلے کانڈم بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کانڈم سدھارن کانڈم سے زیادہ مجبوت بھی ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کی درگٹنا کا چانس کافی کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا سائز بھی جو ہے وہ کافی اچھا کھاسا ہوتا ہے اور مان کے چلیے کہ ساتھ انچ تک کی لمبائی والے لوگوں کے لیے یہ بالکل فٹ آ جاتا ہے ساتھ انچ ویسے تو بہت سارے کانڈم ہیں جو پتلہ اور تھن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو دیوریکس کے انویزیبل الٹرہ تھن کانڈم کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو یہ کانڈم سچ میں کافی تھن ہے اس کی پیکنگ تین اور دس پیس کے پیک میں آتی ہے کمپنی کے مطابق یہ کانڈم بلکل نون فلیورڈ اور پلین کانڈم ہے یعنی اس کے اوپر کسی بھی طرح کا ڈاٹڈ یا ریبڈ سٹرکچر نہیں ہوتا ہے اور یہ خاص کر ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگ کانڈم پہننے کے بھینا ہی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کانڈم پہننا پسند نہیں کرتے تو ایسے لوگ اس کانڈم کو پہن کر کے سیم فیلنگ کا جو ہے احساس وہ لے سکتے ہیں اس کانڈم کو پہننے ہونے کا جو احساس ہے وہ آپ کو پارٹنر اور آپ کو بلکل بھی نہیں ہوگا بس یہ دھیان رکھئے کہ آپ نے اس کانڈم کے اوپر کسی بھی طرح کی چکنائی یا پھر ایکسٹرا آئل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے یہ کانڈم کو کمزور بنا دیتا ہے کانڈم کے فٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کا پرائیس آپ ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہو کیونکہ ایسی آئٹمز کا جو پرائیس ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے سیم نہیں ہوتا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا کیا سچ میں تھن کانڈم کے ساتھ بہتر سمیہ کا احساس کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اور ویڈیو کا کنٹینٹ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دھنیواد